بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ویلکم بیک تو میرے چینل امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل خواہدہ سے ہوں گے اور یہی دعا ہے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کے لئے اچھے ثابت ہوں اور میں مارننگ بلوگ تیب کچھ سے شیئر کر رہی ہوں یہاں میں پی رہی تھی چاہے آپ کو پتہ چاہے مارننگ مسٹ ہوتی ہے کچھ گھروں میں اور ہمارے تو مسٹ ہے اور میں صبح صبح بہت چاہے پینا پسند کرتی ہوں اور میں آپ سے آگے شیئر کرتی ہوں مسالہ فیش فرائے مسالہ فیش فرائے بنانے جا رہے ہیں اور میں ریکوڈنگ کم از کم پانچ چھ دفعہ کٹ کر کے دوبارہ بنائی جا جوں جو بار بار مجھے صحیح نہیں لگ رہی ہوں میں کٹ کر ہی جا جوں پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور آپ میری وائس کو لائک کر دیجئے گا پسند کر لیجئے گا سبکرائب پر دیجئے گا چینل کو اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی فیش اس کے لیے ہم نے لینی ہے مسالہ فیش فرائے کے لیے افکرس ہم نے لینی ہے فیش فیش کے بغیر تو مسالہ فیش فرائے بننے سے رہی اور آپ جو چاہے آپ لے سکتے ہیں میں نے تو لیتی ہے فنگر فیش فنگر فیش کھانے کے لیے تو بہت مزیدار لگتی ہے آپ بھی جو آپ کو دل کر جو آپ کو اچھی لگے آپ اس کے اندر یہ ریسیپی ٹرائے کر سکتے ہیں میری ویڈیو کے ذریعے آپ کو ملتی رہیں گی اس کے لیے آپ کو میری چینل کو سبکرائب کرنا لازمی ہے ویڈیو کا لائک کرنا یہاں میری جو نیز دین وہ کوشش کر رہی انتی کہ میں نے فیش کا پیس کو اٹھانا ہے اور اس کو اپنے موہ میں دالنا ہے میں نے کھانا ہے واقعی دیکھے گا ویڈیو میں کہ انہوں نے موہ میں دال ہی لیا تھا اس کو بہت زیادہ کریونگ ہوتی سیم میری جیسی کہ میں نے فیش کھانی ہے یا میٹ کھانا ہے میٹ چکن لائلائک اٹھ اور جس جیسا ان جو کو بھی کرائبنگ ہوتی ہے اور یہاں پہ انہوں نے موہ میں دال ہی لی اور یہاں میں آپ کو ریسیپی شیئر کرتی ہوں میں نے آپ کو ریسیپی شیئر کر اگر آپ نے زیادہ کونٹیڈی میں بنانی ہے تو آپ نے یہ جو چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گی آپ نے دبل کر لینی ہے سب پہلے آپ نے اپنے فیش کو اچھی طریقے سے دھو لینی ہے اور اس کے بعد آپ کو زیادہ بھی لیتے ہیں تو آپ کوشش کر دیئے گا کہ آپ ساری فیش کو ایک ساتھ دھو کے اس کے بعد فریز کیا کریں کیونکہ اس کے بعد آپ جتنی دفعہ اس کو پانی میں دالتے ہیں میری تنکنگ ہے یہ اس کا ذائقہ ختم ہوتا ہی چلے جاتا ہے اس کو میلٹ کرنے کے چکر میں برف میلٹ ہونے کے چکر میں تو اس لیے ہم نے اپنے اس کو کچھ طریقے سے دھو لینی ہے دھونے کے بعد اگر آپ کے پیسس بڑھیں تو اس کو آپ سٹریپس میں مزید اور کٹ کے سٹریپس کی طرح بنا سکتے ہیں فنگر فیش کی طرح یہ اول جتنی میں آپ دیکھ رہے ہیں ساری ہماری فنگر فیش ہے اور فنگر فیش فنگر فیش جو ہے اس کا نام نہیں پتا لیکن یہ بڑی ہوتی ہے بڑی مسئلیوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کانٹے کے مسئلی کہلاتی ہے تو ازام سے اس کے آپ کے فنگر فیش بن سکتی ہے اور فنگر فیش بنانے کے لیے چلے ہیں انگریڈنٹس کے طرف اور انگریڈنٹس میں لے رہی ہوں میں نے لیا تھا ایک چمچ بیسن ایک چمچ بیسن ایک چمچ میں نے کالی میرچ لیا ہے اور ایک چمچ میں نے لیا ہے لال میرچ لیا ہے اور ایک چمچ میں نے لیا ہے چاٹ مسالہ ایک چمچ میں نے سالٹ اور ایک چمچ میں نے اگر آپ نے زیادہ بنانی ہے تو اور یہ جو تمام انگلینٹس میں آپ کو دکھا رہی ہیں بیسٹ ہے ہاف کے جی کے لیے اور بہت تیسٹی بنے گی تو آپ نے یہ سب انگلینٹس آپ نے لے رہا ہے مچھلی کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور یہ دیکھ سکتے تمام انگلینٹس آپ نے یہی ہے اس کے بعد اگر آپ کو جو اچھے لگیں اگر چاہیں اگر چاہیں تیسٹ کو دوبالہ کرنے کے لیے تھوڑا کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ان سب مسائلے کو ہم نے فیش کے اندر ایڈ کر دینا ہے کون فلار کا یہ ہے کون فلار سے زیادہ کرسپی ہو جاتی ہیں جو اگر ٹائم زیادہ بھی ہو جائے رکھے رکھیں پسلی تو وہ کرسپی ہی رہتی ہونا وہ نرم پر جاتے پھر وہ کھانے میں اچھے نہیں لگتی تو اس کون فلار ایڈ کرنے اس کے بعد ہم نے لیمن ایڈ کرنے اس کو تمام چیزوں کو میرینیٹ کر کے آپ جتنے ٹائم جیسے ہم چکن کو میرینیٹ کر کے رکھتے ہیں اسی طرح کیونکہ آپ کا بتاتا ہے جتنی دیر کے لیے مرینیٹ کر کے رکھتے ہیں اتنے ہی اس کو میں ٹیسٹ آتا ہے کوئی بھی اسی چیزیں آپ نے مرینیٹ کرنی ہے اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ہے آپ کا بتاتا ہے ہر کھانے کی جان جو ہوتی ہے اور یہ میری جان بھی ہے فیلال کھانوں میں کیونکہ مجھے اس کے سمیل اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ پسند ہے تو اس لیے میں اس کو بہت زیادہ کھانوں میں اٹ کر دیتی ہوں تو اس لیے آپ نے دالنا ہے اس کو ون سپون دالنا ہے اگر آپ چاہو ہمیں یہ طرح تو زیادہ بھی کر سکتے ہو لیکن اس کی جو کانٹیٹی ہے وہ آپ ون سپون ہی دالیے گا اور اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے ہم نے میری نیٹ کرنا ہے اچھی طریقے سے ہم نے اس کو لگا دینا ہے اس کے اوپر اچھی طریقے سے اس کو مسائلے لگا دینا ہے تاکہ یہ اچھی طریقے سے ریڈی ہو جائے اور اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوا بار جو ہم لے کر آتے ہوں اس میں اورنج کلر آتا ہے تو اورنج کلر کر ریزن ہی ہی ہوتا ہے کہ اس میں ہم پہلے ہ اس کے اندر اورنج فوڈ کلر آٹ کرنا ہے جس سے اورنج کلر آتا ہے اور جو بزار کے ہم لے کر آتے ہیں تو اس میں بھی اورنج کلر آ رہا ہوتا ہے تو وہ اسی سے آتا ہے کہ ہم نے اورنج فوڈ کلر آٹ کرنا ہے اور یہاں ہم نے کرنے لگے تھے فرائے اور آپ نے فرائے کرنے اس کو ہم نے پہلے اچھی طریقے سے تیل گرم کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ہلکا کر دینا اسی طریقے سے یہ ہوگا کہ اچھا کلر آ جاتا ہے اور اجندر سے اچھی پک بھی جاتی ہے اور کریسپی بھی بنتی ہماری فیش ریڈی دیکھ سکتے ہو بہت مزددار ہماری فیش ریڈی ہوئی تھی اس کے ساتھ ہم نے لیمن اوپر سے رکھے اس کو تھوڑا سا تیار ویار کر کے کھا لینا ہے اس کو جیسے ہم نے تھوڑا سا اوپر ٹچ اپ دینا ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم نے لیمن کا ٹچ اپ دینا ہے فیش کے اوپر اور اس کو کھانا ہے مزددار اور یقین کریں بہت مزددار ہونی تھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یقین پسند بھی آنے والی ہے آپ کو اور یہاں میں دکھانے لگی ہوں آگے فروق کا ڈیزائن جو کورٹری ڈیزائن آپ کو طرح شورٹ فروق بہت چل رہی ہے آپ یہ ڈیزائن آپ لانگ فروق میں بھی کر سکتے ہو اور یہاں پہ ہم نے بنایا تھا بے گل آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ بہت ساڈیسفائی رہتا ہے اس گلے میں اور ہم نے چولی والی بنائی تھی آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے چولی والی فروق بنائی تھی یہاں ہم نے بٹن لگائی تھی بے گلے بنانے کے بعد آپ چا اور سلیپس میں دیکھ سکتے ہیں سلیپس کی طرح ہم نے یہاں پہ لگائی تھی سلیپس کو بنایا تھا اس کا اچھا لگتا ہے آپ کو چل رہا ہے بہت زیادہ فیس بک پر بھی اس طرح بن گیا تھا کہ انجیکشن لگانے میں بہت زیادہ سانی ہوتی ہے یہ آلی سلیپس ڈیزائن میں تو بس آپ ٹرائے کر سکتے ہو اس کا بھی اگر آپ کو اچھی لگے تو یہ ڈیزائن اور یہ فروق دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت اچھی لگ رہی تھی اس کے اندر اگر آپ چاہیں جو ک اپل کپڑے سے لے کر بھی آپ کو لگا سکتے ہو بنا تو آپ کے بعد جو کپڑا ہے تو آپ لگا سکتے ہو لیکن یہ ڈیزائن بہت اچھا ہے پہن لوک ویس بہت اچھا لگتا ہے پہننے میں بہت اچھا لگتا ہے اور ہم نے یہاں دا لیتی پلیٹے اور پلیٹے سب کو پتا ہے کہ پلیٹے آ جاتی ہیں اور گھیر مزید بڑھ جاتا ہے تو اور اچھی لگتی ہے فروقز میں تو گھیر والی فروقز ہی زیادہ اچھی لگتی ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ہماری فروق کی گئی تھی وہاں پہ ان کے پیرٹ ہے لیکن یہ ان کے گھر والوں کو دیکھے خوش ہوتا ہے کوئی انون کو یہ آج ہے انون کسی کو دیکھ لیں بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ چلانے لگ جاتا ہے جو ویڈیو بنا رہے تھے یہ مستقل دیکھ ہی رہا ہے کہ یہ میری ویڈیوز بنا رہی ہیں اور یہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ میری ویڈیو بنا رہی ہیں اور بہت برا بھی لگ رہتا ہے ان کے غصے میں تو یہاں پہ ہم لگتے ہیں کھانا کھانے کھانے پلاو تھا زیادہ مجھے ویڈ پلاو پسندے ان کے جب بھی ٹرائے کرتے ہیں ویڈ پلاو تو میں ویڈ پلاو بناتی ہوں لیکن یہاں بنایا تھا ہماری امی نے تو امی کا پلاو تھا ٹیسٹ کیونکہ شروع سے ہم بناتے ہوئے کھاتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہاں پہ مجھے پلاو کے ساتھ ریڈ چٹنی پسندے بھی ٹرماتوز کے چٹنی جو ہوتی ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کھانا تھا میرا ریڈی اور آئے ہب لگ میری ویڈیو سبکر بھچے ہیں